آپ غور فرمائیے اگر شوہر بی بی سے واقعتاً تنگ ہے اور وہ اس کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا وہ ایک واقعتاً نا اہل عورت ہے تب ہی شوہر مجبور ہو کر اسے طلاق دے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ طلاق دینے کے تحت اسے اس کا مہر بھی ادا کرنا پڑے گا اور مہر کے علاوہ بھی اسے کچھ نہ کچھ حسنے سلوک کے طور پر دینا پڑے گا اور جتنی چیزیں وہ اسے اس عرصے میں بطور تحفہ دے چکا ہے ہاں وہ زیور ہے ہاں وہ زمین ہے ہاں وہ گھر کی کوئی چیز ہے جو کچھ بھی ہے جو وہ اسے دے چکا ہے وہ سب بھی اسے بی بی کی کو دینا پڑے گا وہ واپس نہیں لے سکتا ٹھیک ہے اب ظاہری بات ہے کہ وہ اتنا فائنینشل پریشر لے گا تو کسی مقصد کے لیے لے گا نا اسے کوئی حقیقی مسئلہ ہوگا محض جذباتی طور پر اگر نیچا دکھانے کے لیے کون ایسا کرتا ہے کوئی نارمل انسان نہیں کرتا اب نارمل لوگوں کی بات نہیں ہو اور اسی طرح اگر ایک عورت سچ مجھ پریشان ہے اور اس قدر پریشان ہے کہ وہ اس شوہر کے ساتھ نبھا کی کوئی صورت ہی موجود نہیں پاتی تب ہی وہ خلا کا قدم اٹھائے گی کیونکہ خلا کا قدم اٹھانے کی صورت میں عورت کو اپنا مہر چھوڑنا پڑے گا اس کے علاوہ بھی کچھ لینا پڑ سکتا ہے اور وہ جو طلاق کی صورت میں شوہر کی طرف سے بطور احسان کچھ ملنا ہے وہ بھی ختم ہو گیا تو اس کو بھی ایک مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور مالی نقصان قدرتی بات ہے کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہم سب انسان ہیں ہم سب ہی کو مال محبوب ہے تب ہی کوئی مال کا نقصان پسند کرتا ہے جب اسے اس سے زیادہ راحت اور آرام نظر آ رہا ہو یعنی اپنی جان کو سکھ دینے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف سے آزاد کرنے کے لیے تب بھی انسان کہتا ہے کہ دفعہ کرو مال کی خیر ہے سکون تو ملے مجھے تو اگر اتنے ہی تنگ ہیں تو پھر اللہ کا بات ہے لہٰذا اللہ نے دونوں کے لیے یقصان آزمائش رکھی ہے اگر مرد تلاق کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی مال سے محروم ہوگا اور اگر عورت خلا لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ بھی مال سے محروم ہوگی تو پھر دونوں صورتوں میں اگر مرد فیصلہ کرے سوچ سمجھ کر کرے گا کیونکہ اس کا مال جانا ہے نا ہر طرح سے سوچے گا اور اگر عورت خلا لے گی تو وہ بھی اچھی طرح سوچ کر لے گی کیونکہ وہ بھی مال سے محروم ہوگی تو خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں گے اس لیے اللہ نے دونوں کے لیے ایک ایک راستہ رکھا اور دونوں ہی پر ایک ایک قدغن لگا دی تاکہ فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کر کریں اور نکاح کوئی شادی کو کھیل نہ بنا